بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویر ایسپیڈنٹس ہم نے ڈیویڈ ایسٹرن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے جس میں ہم نے اس کی بیہیوریلیسٹ اپروچ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی سسٹم اپروچ کو سمجھے اب ہم آتے ہیں آرمنٹ کی پرلیڈکل سسٹم اپروچ تو آرمنٹ نے بات کی ہے فنکشنلیزم کی جب ہم نے بات کی تھی ڈیویڈ ایسٹرن کی تو ڈیویڈ ایسٹرن کے پرلیڈکل سسٹم کے اندر انپوٹ کی بات ہوتی ہے آؤٹپوٹ کی بات ہوتی ہے اور پھر فیڈ بیک کی بات ہوتی ہے یہاں تک تو معاملات بلکل ٹھیک ہیں لیکن ایسٹرن کا پولیڈکل سسٹم ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ انپوٹ آؤٹپوٹ یہ بیسیکلی فنکشن کیسے کرتے ہیں کیا ایسا ہوگا کہ سوسائٹی میں اچانک سے کوئی انپوٹ جنریٹ ہو جائے گا اور وہ اس انپوٹ میں کوئی کلیش نہیں آئے گا اور وہ انپوٹ پھر گورنمنٹ تک پہنچے گا آثورٹیز تک پہنچے گا اور پھر اس کے مطابق وہ ڈیسیئن لے لیں گے کیا پورا گورنمنٹ سٹرکچر اس کے لئے رسپونسیبل ہوگا یا گورنمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں اور وہ اپنے اپنے فنکشنز کو پرفارم کر رہے ہیں تو آمنڈ ہمیں اس پورے سسٹم کے فنکشنز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے فنکشنلیزم بیسیکلی ایک تھیوری ہے جو کہ یہ دیکھتی ہے کہ سوسائیٹی کیسے کوارڈینیٹڈلی فنکشن کر رہے ہوتی وہی انپوٹر ان آؤپوٹ جو ہے یہ ایبرپٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک پورا ایک پروسس ہوتا ہے اس پورے پروسس کے اندر پریٹیکل سوشلائزیشن سے لے کر ڈیسیئن میکنگ تک کا ایک پورا پیٹرن چل رہا ہوتا ہے ایک پورا سٹرکچر بن جاتا ہے تو جو ڈیویڈ ایسٹن کی فیلوسفی کے اندر کچھ ڈرابیکس تھے آرمن نے اپنی فنکشنل اپروچ کے ذریعے ان کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کی تو ایک سسٹم کو ہم کیسے ایویویٹ کریں گے ایک سسٹم جتنا اچھا انپوٹ کو آؤپوٹ میں کنورڈ کرنے کے قابل ہوگا اتنا ہی وہ ایک اچھا پوریٹیکل سسٹم ہوگا اور ایک سسٹم جس کے اندر انپوٹ ایک پراپر انپوٹ نہ بن سکے یا اس کے مطابق آؤپوٹ نہ دیا جا سکے کہ آؤپوٹ اور انپوٹ کے درمیان کوئی ایسا کوارڈینیشن نہ ہو تو ہم اس کو ایک ناکام پوریٹیکل سسٹم کہیں گے تو اگر ہم آمن کے پوریٹیکل سسٹم کی بات کریں تو یہ انپوٹ کی ڈیٹیلز میں جاتا ہے سب سے پہلا انپوٹ کا مرحلہ ہوتا ہے پوریٹیکل سوشلائزیشن کا پوریٹیکل سوشلائزیشن سے مراد ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی پرسن کو ایک پوریٹیکل سسٹم کا حصہ بنانا تو کوئی شخص کیسے کسی پوریٹیکل سسٹم کا حصہ بنتا ہے اس کے لیے ہماری سوشل سٹرکچرز ہوتی ہیں ایک شخص جس فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے تھوٹس اس کے آئیڈیاز یہ سارے اسی فیملی سے انسپائرڈ ہوتے ہیں ہاں کچھ ڈیوییشنز ہو سکتی ہیں لیکن ہماری انیشل ایفلیشنز ساری ہماری فیملی سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ہیروز ہمارے آئیڈیاز ہماری آئیڈیالوجیز یہ ساری وہی سے بن رہی ہوتی ہیں کسی ایک فیملی میں اگر کسی ایک پولٹیکل فیملی کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اس فیملی میں پیدا ہونے والا ایک نیا بچہ وہ جب کچھ چیزوں کو سمجھنا شروع کرے گا تو وہ ان لوگوں کے لینز سے چیزوں کو دیکھے گا وہ ان کے مطابق اپنے پولٹیکل اپینینز فریم کرے گا پھر اس کے اندر آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے وہ آپ کو سوشلائز کرتا ہے پلس آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز تعلیمی ادارہ وہ پہلا گورنمنٹ سٹرکچر ہے جس کے ساتھ ایک شخص سب سے پہلے اس کے ساتھ متعارف ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن بنتا ہے اور پھر وہ ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن اس کو اس پورے سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو سوسائیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے سوشل پیٹرنز کے مطابق اس شخص کی تھوٹس کو اس کے بہیوئرز کو اس کے اپروچز کو فولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یوں ایک شخص جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے اور کسی شخص کا پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا اس پروسیس اس کا پولیٹیکل سوشلائزیشن اور یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے یہ سوشل سٹرکچرز پر فارم کر رہا ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے انٹرنسٹ آرٹیکولیشن اب ایک شخص اس کے اپنے مفادات ہوں گے اگر کوئی ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ یہ چاہے گا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے سیلوریز کے اندر بومز آئیں پرموشنز کو ریپٹ کیا جائے یہ اس کی ڈیمانڈز ہوں گی ایک شخص ٹریڈ یونین کا حصہ بنا تو آبیسلی اس کا پرپس یہ ہوگا کہ ٹریڈرز کو میکسوم رویالٹیز دی جائیں ٹیکس کی مراہات ان کو دی جائیں ایک شخص جو ہے وہ سٹورنٹ یونین کا حصہ بنا ہے تو آبیسلی وہ یہ چاہے گا کہ فیصے گم کی جائیں تو ایک سوسائیٹی کے اندر ڈیفرنٹ سوشل پیٹرنز ہوتے ہیں پریٹیکل پیٹرنز ہوتے ہیں اور ہر پیٹرن کی اپنی ڈیمانڈز ہوتے ہیں even within a system within a particular سوشل پیٹرن ہماری ڈیمانڈز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کوئی سٹورنٹ یہ چاہ رہا ہوگا کہ فیصے کم کی جائیں اور کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ کاریکلوم کو موڈیفائی کیا جائیں کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ examination پیٹرن کو اپ ڈیٹ کیا جائیں تو ایک system کے اندر رہتے ہوئے multiple demands generate ہو سکتی ہیں یہ demands آگے کون لے کے جاتا ہے یہ originate کہاں پہ ہوتی ہیں تو یہ different political forums پہ ہو سکتی ہیں جس میں سب سے important unions ہوتی ہیں pressure groups ہوتے ہیں اور پھر ان سے اوپر level کا جو structure ہے that is political parties even pressure groups جو ہوتے ہیں ان کی بھی affiliation ہوتی ہے کسی نے کسی political parties سے یا اگر ان کی affiliation نہ ہو تو پھر political parties ان pressure groups کی demands کو own کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کو maximum political support حاصل ہو جیسے ہم نے ابھی اوپر مثال میں سمجھا کہ students کی demands different ہو سکتی ہیں تو یہ تو possible نہیں ہے کہ 20 لاکھ student ہے تو ان کی 20 لاکھ demands کو پورا کیا جا سکتے ہیں ہاں البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو زیادہ genuine demands ہیں جو کہ زیادہ لوگوں کو affect کر رہی ہوں ایسی demands کو آگے پہنچایا جائے اور پلس اس کو streamline کیا جائے ایک student کو نہیں بتا ایک trade ایک trader کو نہیں بتا ایک عام government servant کو نہیں بتا کہ کس طرح سے demand کرنا ہے ایک اچھی demand کیسی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ آ جاتی ہے leadership وہ جو ملٹیپل ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں اس میں جو best possible ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر وہ اس کو take کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو take کرتے ہیں اس کو on کرتے ہیں بلکہ اب وہ جو نیچے ایک پورا structure بنا ہوا ہے political party کا trade union کا یا pressure group کا اس پورے system کو پھر وہ convey بھی کرتے ہیں مطلب ایک unified demand multiple ڈیمانڈز میں سے ایک unified demand generate کرنا یہ ہے interest aggregation تو یہ interest aggregation کس کا کام ہوتا ہے یہ leadership کا کام ہوتا ہے تو یوں جو diversified interest ہیں اس سب کو ایک فولڈ میں لانا that is called interest aggregation and finally political communication یہ communication جو ہے یہ multiple levels پہ ہوتی ہے political socialization کے اندر بھی political communication کا حصہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی structure کا حصہ نہیں ہے یہ even being part of any structure وہ system سے الگ-ھلگ نہیں ہے system کی information اس تک پہنچ رہی ہے اور جو لوگ demand کر رہے ہیں یہ convey ہو رہا ہے towards the leadership اور پھر جو leadership interest aggregate کر رہی ہے وہ اپنے اس جو ہے اپنے decisions کو جو انہوں نے ان تمام interest کے حوالے سے لیے جس طرح سے ان کو modify کیا جس طرح سے ان کو frame کیا پھر اس کو communicate کرتا ہے within the group within the party تو یہ سارا جو political system ہے input کا اس کے اندر سب سے important ہوتا ہے political communication اگر political communication allowed نہیں کی جائے گی تو پھر جو group ہے وہ violent ہو جائے گا وہ تحریک طالبان پی ٹی ایم تو اس طرح کی جو extremist type کی ideologies ہو سکتی ہیں بلوچ liberation army اگر ان کو یہ لگ رہا ہو کہ ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تو پھر وہ political system سے باغی ہو جائیں گے کسی بھی political system کے اندر political communication اور یہ ہر level کے اوپر بہت زیادہ important جب unified demands originate کرتی ہیں from a society from a political system تو obviously اس کے اوپر اپ اوپر آئے گا اس کے اوپر decedience دیا جائیں گے decedience جو ہیں یہ positive ہو سکتے ہیں negative ہو سکتے ہیں اس demand کے حق میں ہو سکتے ہیں اس کے against ہو سکتے ہیں لائک تحریک لبیق نے کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے تو یہاں بھی گورنمنٹ نے اس کے against decision لیا تھا تو can be positive or negative decision اور یہاں پہ بھی ایک پورا structure کام کر رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کے اندر rule making rule application اور rule adjudication یہ تین different sides ہیں ہر domain اپنے سفیر کے اندر رہتے ہوئے output produced کرتی ہے جینب ایک minor تھی جس کا rape and murder ہوا تو اب جب اس کے خلاف لوگوں نے مظاہرے کیے تو then initially you needed a legislation تو یہ process کون کرے گا یہ executive نے نہیں کر یہ legislature کا کام تو یہ decision لے legislature تو یہ output تھا immediate output for that particular input اور پھر اس کے اوپر اس کے بعد کا مرالہ ہے that is execution of those laws اور یہ کام کر na executive نے پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے judicial decisions on culprits کو behind the bar پہنچ آنا ان کو ان کے کیے کے مطابق سزا دینا اب یہ کس کا کام ہے judiciary کا کام کسی بھی طرح کی demand ضروری نہیں ہے کہ ان تینوں کسی کی demand ہے تو ان تینوں departments نے وہاں پر coordinated behave کر لیکن اگر particular demand ہے executive سے legislature سے ہے تو government کا وہ section جو ہے then وہ اس کے مطابق respond کرے گا تو یوں ایک harmony رہتی ہے input and output کے درمیان plus جن لوگوں نے output دینا ان کے درمیان اور جن لوگوں نے input چلدہ رہتا ہے کام کرتا رہتا اور جتنا اچھا یہ system چلے گا جتنا smoothly چل رہا ہوگا جتنا positively چل رہا ہوگا اتنا ہی وہ political system اچھا ہوگا that was all about almonds political system approach کوئی question تو پوشیے گا thank you so much take care allah hafiz